اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہروخ اور یہ ہے شاومی کا می 11x یعنی کہ چائنہ میں اسے ریڈ می کے فوٹی کے نام سے لانچ کیا گیا تھا دوستو میں اس میں استعمال کر رہا ہوں ایم آئی وائی ٹویل پنٹ فائف کا چائنہ بیٹا روم جو کی ہے ایک ایس نو ایک یعنی کہ ایک سپتمبر دوہزار اکیس کا روم ہے اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے دوستو کہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں بتاتے رہتا ہوں کہ چائنہ روم میں ہمیں کیا کچھ نیا مل لاتا ہے تو اس ہفتے کی اپ ڈیٹ میں بھی دوستو آپ کو بہت ساری چیزیں نئی ملی ہیں لیکن ہاں آج آٹھ سپتمبر ہے یعنی کہ میں ایک ہفتے لیٹ ہوں دوستو تو اس کیلئے سوری لیکن کوئی بات نہیں دیر سے آؤں اور دور سے آؤں ہوں تو اگر ہم لوگ یہاں پہ آل اسپیکس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو نرائیٹ سیکریٹی پیس ٹیول ہے وہ ایک سپتمبر دوہزار اکیس کا ہے یعنی کہ جو بیٹا روم ہوتی دوستو وہ بلکل ہی لیٹس سیکریٹی پیس ٹیول پہ چلتا ہے یہ زبردست بات ہے کاش اس طرح کا سیکریٹی پیس ٹیول یہاں پہ سٹیبل روم میں بھی فٹا فٹ مل سکے اب نوٹس میں جاؤں گا تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں میں لکھ کر کے رکھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یہی پہ رہتا ہے تو اسے on off کرنے کا option دینا چاہیے شوامی والوں کو تاکہ جن کو use کرنا وہ use کریں جن کو نہ use کرنا وہ نہ use کریں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو notification toggle آ رہا ہے لیکن اگر آپ music play کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی آپ کو notification toggle دیکھنے کو مل دائے گا جو کی notification panel ہے تو وہ میں ابھی آپ کو یہاں پہ show کرتا ہوں تو میں یہاں پہ جاؤں گا دوستو میوزک میں میں یہاں پہ کچھ بھی play کر دیا دوستو اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی toggle آ گیا تو دونوں جگہ music toggle ہونے کا کوئی sense نہیں بنتا ہے صرف ایک جگہ ہونا چاہیے تب جا کر کے زیادہ اچھا لگے گا تو اسے fix کرنا چاہیے لیکن اس music toggle کا ایک اچھی بات یہ ہے دوستو کہ اگر میں اس پہ tap کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے open ہو جائے گا جس میں album دکھائے گا نام دکھائے گا یہاں پہ آپ scroll بھی کر سکتے ہیں یہی سے اور ساتھ ساتھ دوستو میوزک کا volume بھی گھٹا بڑھا سکتے ہیں یہی سے اور آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا bluetooth میں بجنا چاہیے یا پھر speaker میں یہاں سے دوستو تو یہ کافی زیادہ صحیح چیز ہے دوستو تو یہ music toggle کے لیے میرے طرف سے دوستو سمسپ ہے اس کا ادھ میں ملتا ہے swipe up gesture in security جی ہاں security کا جو page ہے وہ بدل دیا گیا تو اگر آپ security میں جائیں گے تو پہلے آپ کو دو پیج کا security دیکھنے کو ملتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ چینل میں بھی ایک سنگل پیج کا security دیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو common features کچھ لیا گیا جس میں آپ select کر سکتے ہیں کہ common features آپ کیا کیا use کرتے ہیں دوستو تو آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اوپر کی اور اسے swipe کرتے ہیں دیکھ رہا ہے لکھا ہوا swipe up to open toolbox تو جیسے اوپر کی اور swipe کرتے ہیں تو یہ جو toolbox آپ کا open ہو جائے گا جس میں جو second place تھا security وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے گا تو یہ ایک اچھی addition ہے اور بھی زیادہ faster operation دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی اچھی بات ہے اس کے علاوہ دوستو کیامرہ میں جو vlog mode ہے اس میں دو نئے modes لائے گئے ہیں یہاں پہ آپ کیامرہ کو open کریں گے اس کے بعد جائیں گے دوستو اوپر کی اور swipe کر کے vlog mode میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورانے سبھی vlog mode تو ہیں لیکن یہ دو نیا mode جو ہے bygones اور slow tune یہ لائے گیا یہ تھوڑا سا sad type کا feel ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا آپ کو یہاں پہ effect دیکھنے کو ملے گا یہ کافی اچھی بات ہے دوستو کہ وہ vlog mode کو بہت زیادہ صدار رہے ہیں اگر آپ ایک creator ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا phone بن جاتا ہے شاومی کے اور یہ سارے فیچرز بہت زبردست بن جاتا ہے اب اس کے علاوہ کچھ نئے گیلری کے ویڈیٹس لائے جا رہے ہیں تو اگر آپ میرا پورانا چینج لوگ کا ویڈیو دیکھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاومی ایسا کوشش کر رہا ہے کہ اپل کی طرح الگ الگ ویڈیٹس لے کر کے ہیں انٹی سے ہم لوگ swipe کر کے جو ہے ویڈیٹس کو چینج کر سکے ہیں تو وہ continuity ابھی بھی برقرار رہے دوستو اینڈ ابھی وہ لوگ گیلری میں بہت سارے ویڈیٹس لے کر کے آگئے ہیں اس اپڈیٹ کے ساتھ میں تو اگر آپ یہاں پہ جائیں گے دوستو ویڈیٹس میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دھیر سارے گیلری کے ویڈیٹس جیسے کہ selected images کی یہاں پہ چار الگ الگ ویڈیٹس memories کی یہاں پہ چار الگ الگ ویڈیٹس ابھی ان ویڈیٹس کو میں بہت اچھے سا شو تو نہیں کر پاؤں گا لیکن تھوڑا سا اگزامپل کے لیے میں آپ کو یہاں پہ شو کر دیتا ہوں تو میں اگر اسے یہاں پہ رکھوں اس کے بعد ٹیپ کروں یہاں پہ کوئی بھی فوٹو یہاں پہ چوز کر سکتا ہوں اور الگ الگ فوٹوز یہاں پہ چوز کر سکتا ہوں دوستو اور اس کو ایز میں ویڈیٹ کے طور پہ لگا سکتا ہوں اپنے سکرین پہ اور فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ سوایب جیسٹر بھی آئے گا جیسے میں نے بتایا نا آئیوز سے انسپیر ہو کر کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آئے گا تو اس وجہ سے اسے لائے جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو کیا نئی چیزیں ملاتی ہیں تو نیو پرائیویسی پروٹیکشن لیب ان سیکیورٹی جی ہاں یہ کیا ہے تو اگر آپ جائیں گے یہاں پہ اپنے فون کے سیکیورٹی میں اس کے بعد جائیں گے پرائیویسی میں یہاں پہ آپ کو ملتا ہے پروٹیکشن کے اندر میں پرائیویسی پروٹیکشن لیب اس میں آپ کو نئے نئے فیچرز تیسٹنگ کے لئے لائے جائیں گے جیسے کہ ابھی ایک فیچر لائے گئے ہے کہ اگر کوئی بھی اپلیکشن آپ کا فون نمبر مانگتا ہے تو اس کے لئے اپروبال ریکوائر ہونا چاہیے تو اگر آپ اسے انیبل کر دیتے ہیں تو کوئی بھی فون کوئی بھی دوستہ اپلیکشن آپ کا فون نمبر بینہ آپ کے پرمیشن کے نہیں لے پائے گا تو یہ کافی زیادہ اچھی فیچر یہاں پہ دی گئی ہے پرائیویسی پروٹیکشن لیب میں باقی سبھی پرائیویسی سیکوریٹی کے فیچرز تو ملی جاتے ہیں چائنے رو میں فانیلی دوستو یہاں پہ شاوئی کا ٹرانسلیشن ویزٹ لائے گیا ہے نیا یہ کیا ہے تو اگر آپ یہاں سے اوپر کیوں نوٹیفیکشن پینل ریگ کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے شاومی کا اگر جو لوگ چائنہ یا یوز کریں گے انہی کو پتا چلے گا بہت اچھی بات ہے کہ بھائی اس طرح کی چیزیں لائے جاری ہے اگر گلوبل میں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ گلوبل میں تو یہ سب آنے سے رہا اور یہ سب چائنہ سپیسیفک فیچرز ہیں اور اگر آپ یہ میوزک ویجرٹ کبھی بات کر لے گا گلوبل میں کب تک آئے گا بھائی تین چار مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تب ہی آئے گا بکوز شاینا روم میں کافی نئے نئے فیچرز ملاتے ہیں اور گلوبل روم میں یا انڈین روم میں آپ کو کافی مطلب دیرے دیرے فیچر ملتے ہیں کافی لیٹ سے فیچر ملتے ہیں تو یہ آپ کو جاننا پڑے گا باقی کے لئے دوستو اوورال روم کافی زیادہ سمود ہے میمری ایکسٹینشن کا فیچر بھی اس میں آپ کو مل لاتا ہے بہت ہی اچھے سے کام کر رہا ہے کوئی بھی ایشو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اوورال بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے کام کر رہا ہے تین کیو دوستو بائی بائی جائیں